اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو پورا دن پوری رات ناپاکی کی حالت کے اندر ہی گزار دیتے ہیں انہیں نہانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ میں ناپاک ہوں اور مجھے گسل بھی کرنا ہے میں ناپاکی کی حالت کے اندر ہوں میں کھا بھی رہا ہوں میں پی بھی رہا ہوں میں دوستوں سے مل بھی رہا ہوں میں دوستوں کے ساتھ بھی رہ رہا ہوں گھر میں بھی رہ رہا ہوں باہر بھی رہ رہا ہوں کوئی فکر نہیں ہے ناپاکی کی حالت کے اندر یوں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کا پتہ اور اس کا اندازہ پتہ کیسے چلا جب نوجوان نسل سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں کہ آئیے ذرا نماز پڑھ لیجیے وقت ہو چکا ہے نماز کا یا جماعت کے ساتھی بلانے کی نہیں جاتے ہیں یا کوئی نوجوان جو نمازی ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ آؤ ذرا نماز پڑھ لو تو ایک ہی جواب ہوتا ہے ان کا اور وہ جواب ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں یعنی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بھے ناپاک کیسا ہو گئے کیا کر لیا آپ نے کیا کھڑے ہو کر پیشاپ کر لیا نہیں 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 وہ رات نائٹ فیل ہو گیا تھا ہمیں احتلام ہو گیا تھا اس لیے ہم ناپاک ہیں رات سے لے کے ابھی تک دن کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں چار بچ گئے شام ہو گئے عشاء ہونا کو تیار ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے ایک دن اور ایک رات گزر گیا چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن نوجوان نسل میں بعض نوجوان ایسے ہیں کہ جو ناپاکی کی حالت ہی کے اندر رہتے ہیں خدا کے واسطے ایسا نہ کریں بلکہ جنبی کے لیے تو یہ حکم حدیث پاک میں آئیے فرمانِ عالی شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے میں سنا دیتا ہوں لا تدخل الملائکت بیتن فیہی سورتن ولا قلبن ولا جنوبن ابو دعوت ابو دعوت شریف کی یہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ عالی ہے آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتہ یا جنبی ہو ناپاک آدمی ہو وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر کوئی کتہ ہو وہاں بھی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ ناپاک آدمی جو گھر کے اندر پڑا ہوا ہے سست کاہل آدمی گھر کے اندر پڑا ہوا ہے ناپاکی کے حالت کے اندر اس کے گھر میں فرشتے نہیں آ رہے یہاں ناپاکی سے مراد خواتین کی ناپاکی نہیں ہے کیونکہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دے رکھی ہے ان کا جو مہواری کا سلسلہ ہے وہ ایک الگ ہے وہ شرعی تقاضہ ہے ان کا اور شریعت نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے یہاں تک کہ ان کے لیے ایسی صورت میں نماز بھی معاف ہے یہاں مسئلہ مردوں کا ہے اور ان مردوں کا جن کو نائٹ فیل رات کو ہوا چوبیس گھنٹے تک یوں ہی گھومتے رہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے بالکل غلط ہے غلط بات ہے اگر ایسے وقت کے اندر انتقال ہو جائے تو بتائیے اللہ کے سامنے کی سال میں حاضر ہوں گے اگرچہ آپ کو غسل دے دیا جائے گا غسل دینے کے بعد میں آپ کی نمازیں جنازہ ہوگی لیکن کتنی گندی بات ہے اچھی بات نہیں ہے مسلمان ہو اور ناپاک رہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آئیے اور سمجھ لیتے ہیں ایسی صورت کے اندر جس وقت میں آدمی حالت جنابت کے اندر ہوتا ہے قرآنی کوئی آیت لکھیوی گلے کے اندر پڑی ہوئی ہے ناپاک ہاتھوں سے چھو رہا ہے ناپاکی کی حالت کے اندر اپنے جسم پہ قرآنی آیات کو لگا رہا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے قرآن کے اندر حروف مقتعات تعاد بہت ساری جگہ قرآن مجید میں ہیں ان الفاظوں کو لکھ کر کے گلے میں ٹانگ رکھا ہے یا کوئی لوکٹ ہے ہار ہے پڑا ہوا ہے اور اس پہ قرآنی آیات لکھیوی ہیں حالت جنابت میں ہیں کتنی گندی بات ہے اس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ناپاکی سے دور رہنا اور جلدی سے غسل کر لینا یہ بہت ضروری ہے آدمی کو نائٹ فیل ہو گیا احتلام ہو گیا تو اس کے اندر ضروری ہے کہ فوراں اٹھے اور سستی اور کاہلی کی طرح نہ پڑا رہے بلکہ فوراں اٹھے اور غسل کر گئے اگر آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے تو صحبت کرنے کے بعد میں اس کو اجازت ہے کب تک صبح فجر کی نماز تک فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے اور اگر صحبت کے فوراں بعد غسل کر لے تو یہ اور اچھی بات ہے لیکن اس کو رخصت ہے کہ صحبت کرنے کے بعد میں تھوڑا آرام کر لے اور پھر صبح کو فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسلے جنابت سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کے بعد مسجد کی طرف روک کرے لیکن یہ جو صحبت کر چکا ہے فجر کی نماز میں پڑا ہوا سو رہا ہے بارے بجے تک سو رہا ہے پڑا ہوا یہ صحیح نہیں کر رہا بہت غلط کر رہا ہے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ